بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موضوع ایسا شاندار ہے کہ ہمیں قرآن کریم ہی سے یہ بتا چلتا ہے کہ جن جوڑوں یعنی نالینے کسی اللہ کے محبوب سے مصبت ہو جائے تو اللہ جو لشان ہو جس صندوق میں وہ نالین ہو جس صندوق میں وہ عصا ہو جو مبیعہ کا ہے یا اللہ کے حبابہ معبوبوں کا ہے یا ان کے کپڑے ہیں یا ان کا عمامہ چلیفہ تو اللہ جللہ شان و تمہیں سانو اس صندوق کی تعزیل فرشتوں سے بھی کروا رہا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی بار کیا تو آپ نے سنا ہے اور یہ آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ جب آپ کے والد آپ کے غم میں رو رو کر نبینا ہو گئے تو آپ نے کمیز اپنی بھیجی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگانے کے لئے اور اس کمیز کے بھیجنے کو بھی قرآن نے بیان کر دیا اور پھر یہ جو حضرت یوسف نے ہدایت کی کہ یہ کمیز میرے بابا کے آنکھوں پر لگائی جائے اللہ کے فضل سے یہ کمیز لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں لٹا دے گا اور یقیناً قرآن پھر گواہ ہے اس بات پر ایسا ہوا کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا تو میرے پیارے ناظرین آج کی اس چھوٹی سی کفتقوں میں آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز نبی نائی کو ختم کر کے بینائی دے سکتی ہے اگر وہ صدوق تعظیم فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے تو مجھے یہ بات بتائیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک جتنے بھی امبیاء اکرام تشریف لائے ہیں یہ سارے کے سارے مقتدی ہیں اور میرے اور آپ سب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی ہیں اور حضور ان کے امام ہیں مسجد امسہ میں ایسا ہوا اب میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا ذکر اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ عمیر المعنی خلیفہ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معمول میں بتانا چاہتا ہوں عمل بتانا چاہتا ہوں حدیث مبارک کا اس طرح ہے کہ حضرت خطاش بن ابی خطاش ان کے پاس سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جس میں حضور نے پانی مبارک کیا تھا اب آپ انتازہ فرمائیں کہ وہ پیالہ ان کے گھر میں تھا اور حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا انہیں جب سے یہ پتا چلا کہ ایک پیالہ فرانسی خانی کے گھر میں ہے تو آپ باقاعدہ چلا کر ان کے گھر جاتے اور میں بڑی یہ بات بری کرنے لگا ہوں اس پیالے میں پانی بھی پیتے اور پانی پینے کے بعد جو بچ جاتا اس پانی کو اپنے جسم پر اپنے چہرے پر مل لیتے اور یہ آپ کا معمول تھا اب آپ مجھے بات بتائیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی جرامی ہے کہ علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ میری سنت کو اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو دیکھو جو ان کا طریقہ ہے وہی میرا طریقہ ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق عظم نے یہ واضح اور یہ پیغام دے دیا کہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شان اور عظمت یہ ہے کہ ان کے جسم سے اگر کوئی پیالہ ماس کر دے بلکہ میں دوسرے مقام پر پڑھ رہا تھا کہ حضرت آنس صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے پاس بھی ایک پیالہ تھا اور وہ لکڑی کا بنا ہوا پیالہ تھا حضرت آنس صلی اللہ علیہ وآلہ جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ کی والدہ اس پیالے میں اس بیمار کو پانی پیلاتا اور اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفاہ اتا کر دیتا یہ معمول کی دوسرے صحابہ کا بیر تھا جس کے پاس بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی چیز جو ان سے مس ہوتی تو تمرک ہوتا دوسرا آپ نے حضرت آنس ہی کہہ والے سے یہ حدیث بھی سنی ہوگی اور یہ واقعہ ہمیشہ علماء سے سنکائے ہوں گے کہ آپ کے پاس ایک رومال تھا اور وہ رومال جب ہاتھ ساف کر کے یا چیرہ ساف کر کے تو وہ تھوڑا میلہ ہو جاتا آپ کو سابن لگا کے پانی سے دھونے کی ضرورت پیش رہی آتی تھی وہ رومال آگ میں ڈالتے تھے اور ساف ہو کر باہر نکلتا تھا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ رومال تو پانی سے ساف ہوتا ہے سابن سے ساف ہوتا ہے صحابی نے یہ عمل صحابہ کے گھر میں یہ عمل کیوں ہوتا تھا اس لیے ہو رہا تھا کہ صحابی بتانا یہ چاہتے تھے وہ لوگوں جو کپڑا آمینہ کے لال کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے اس کپڑے کو آگ نہیں جلا سکتی تو پھر مجھے یہ کہلے رہی تھی کہ وہ فاطمہ وہ حسن وہ حسین اور وہ خون رسول جو رسول اللہ کا اپنا خون ہے اپنے جسم ہیں آپ کے جنہیں مصطفیٰ نے جگر کا ٹکڑا کہا ہے ان کی شان و رسمت کا عالم کیا ہوگا یہی تو میں بات آپ کے سامنے رس کرنا چاہتا ہوں اب میری تقریب لمبی نہ ہو جائے میں آخر میں یہ بات ترس کروں کہ حضرت عانس کے پاس ایک آسا تھا رضی اللہ تعالیٰ وہی جو پیالہ پہلے میں پیالے کی بات ترس کروں جو پیالہ آپ کے پاس تھا اس پیالہ وہ لکڑ کا پیالہ تھا اور اوپر اس کے اس کا جو کنارہ ہے اس پر لوہے وہ بنا ہوا تھا حضرت عانس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا یہ پروگرام بنایا کہ یہ لوہہ اتار کے تو خوبصورت ہم گولڈ یعنی سونا لگاتے ہیں اور وہ پیالہ حضور کے جسم سے لگا ہوا پیالہ اور بھی یعنی خوبصورت ہو جائے گا جب یہ کرنے لگے حضرت عبوطالحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اے عانس جس جو منصوبہ تم بنا رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ لوہہ یا یہ جو چیز اریجنل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتصور آپ کے چہرے نمبر سے مس ہوا ہے سونا لگانے سے بھی اس کی مشاہ نہیں بن سکتی جو اصل وہ چیز ہیں تو انہوں نے روک یا پھر وہ رک گئے میرے بھائیوں یہ عمل ہے اب میں انشاءاللہ بیدلاللہ اگلی مفتقوں میں پھر پھر پاکھ کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے لگنے والی نالین کی کیا عظمت ہوتی ہے آپ کے ہاتھ سے جو اثار ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن علیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ آپ کے حکم پر کسی گستاق اور بیعدب کا کام تمام کر کے واپس تشریف حاضر ہوئے حضور کی بارکہ میں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثار مبارک ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اے عبداللہ یہ عصا لے جاؤ اور اس کے ساتھ جنت میں داخل اب طرح گوھر کریں کہ جنت میں عصا لے کر جا رہا ہے اور حضرت عبداللہ انہوں نے بھی وسیعت کی کہ جب میرا ویسان ہو جائے تو یہ عصا میرے ساتھ کفن میں کبر میں دفنا دینا اور کفن کے ساتھ کبر میں اس کو بھی لے جائنا تاکہ حضور کا فرمان سچو کہ اس عصا کے ساتھ جنت میں جب میں جنت میں جاؤں گا تو یہ عصا بھی میرے ساتھ ہوگا میرے بھائیو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کی شان ہے انشاءاللہ بہدن اللہ آنے والے پروگرام اس میں اور بھی میں خوبصورت واقعات آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اللہ کریم ہمیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے آلِ پاک کا آپ کے اصحابِ پاک کا اور آپ کی ہر نسمت کا احترام تلکی تھا گیرانیوں سے کریں گے تفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ